بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کول بگ تھیوری آف مارل ڈیویلٹمنٹ مارل ڈیویلٹمنٹ میں سب سے پہلے پیاجے نے کام سٹارٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کام کو عدورہ چھوڑ دیا وہ کسی دوسری فیلڈ میں چلے گئے وہ کامنیٹیو فیلڈ میں چلے گئے تو اس کے بعد جب کول بگ نے اس فیلڈ کو دیکھا تو کافی دلچسپ بھی لی اور ایک تھیوری ڈیویلٹ کی جو بہت زیادہ فیموس ہوئی کول بگ نے اپنی تھیوری میں دو طرح کی ٹرمز کو شروع کیا ایک کو کہا جاتا ہے مارل ڈیویلٹمنٹ اور دوسری مارل ریزنگ پہلے ہم ان دو ٹرمز کو سمجھیں گے اس کے بعد کول بگ تھیوری کے جو لیول ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مارل دلیمہ کیا ہے مارل دلیمہ اصل میں ایسی سچوشن ہے جہاں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوں اور آپ ان میں سے کوئی ایک بھی چوز نہ کر پائیں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہی ہو مثلا ایک لڑکا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے تو وہ تینوں کشتی میں سوار ہیں کشتی میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو اس لڑکے کے پاس تین یا چار آپشن ہیں دونوں بہن بھائی کو بچا لے دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو پانی میں گرا دے اور خود دونوں بھائی بچ جائے تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹی بھائی کو پانی میں گرا دے اور خود بھی بچ جائے اور اس کی چھوٹی بہن بھی بچ جائے چوتھا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی پانی میں نہ گرے کوئی بھی چھلانگ نہ لگائے اور تینوں کے تینوں کشتی میں وزن زیادہ ہونے کے وجہ سے تینوں ڈوب جائے جو پہلے تین آپشن ہیں وہاں فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ نقصان بھی ہے نقصان کس طرح ہے کہ ایک ان میں سے ڈوب رہا ہے پانی میں اور دو بچ رہیں جبکہ چوتھے آپشن میں کوئی ایک بھی بچ نہیں رہا ان میں جو باقی تین آپشن ہے جس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے فائدہ وہ آپشن چوز کرنا ہوتا ہے جہاں کم سے کم نقصان ہو اور ساتھ فائدہ بھی ہو اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے مارل ڈلیمہ اچھا یا ہمیں اس بات کا ڈسین لینا ہوتا ہے کہ کانسا آپشن چوز کیا جائیں کانسی آپشن میں کم سے کم نقصان ہو اور ساتھ فائدہ بھی ہو اور جو اس طرح کی تینکنگ ہوتی ہے جب ہم اس طرح کا سوچتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے مارل ریزننگ مارل ریزننگ میں ہمارے جو تینکنگ ہوتی ہے تینکنگ وہ ہوتی ہے about right and wrong کہ ہم نے یہ ڈسین لینا ہوتا ہے کہ کم سے کم غرض ہو اور زیادہ سے زیادہ درست ہو یا پھر کم سے کم نقصان ہو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو یہ کول برگز کی دو ترمز تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کول برگز تھیوری آف مارل ڈیویٹمنٹ اور اس کے لیول کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کول برگز کے مطابق مارل ڈیویٹمنٹ کے تین لیول ہیں سب سے جو پہلا لیول ہے اس کو کہا جاتا ہے پری اڈالچنٹس اس کے بعد ہے نمبر ٹو اڈالچنٹس پھر اسی طرح نمبر تین پوسٹ اڈالچنٹس لیول ون سب سے چھوٹے بچوں کا لیول ہوتا ہے اسی طرح لیول ٹو ہے اس میں تھوڑا تھے بڑے بچے ہوتے ہیں اور جو لیول تھری ہے اس میں اڈرٹ ہوتا آتے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے بلکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور کول برگز نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی مارل ڈیویلمنٹ ان کی ایج کے مطابق ہوتی ہے کول برگز نے ہر ایک لیول کو ایک نام دیا ہے پہلی لیول کو کول برگز نے نام دیا ہے پری کنونونشنل کنونونشنل لیول اور اسی طرح نمبر ٹو کو دیا ہے کنونونشنل اور نمبر ٹری کو پوسٹ کنونشنل یہاں تینوں لیولز میں ایک ورڈ استمال ہو رہا ہے کنونشنل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے روایتی مگر یہاں جو اس کا مطلب استمال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح مانے یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگ غنت مانے وہ کنونشنل ہوگا مثلا جھوٹ بولنا بری آدھ ہے یہ کنونشنل ورڈ ہے اسی طرح بڑوں کی عزت کرنا اچھی بات ہے یہ بھی کنونشنل ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیں تو یہ ایک یونیورسل ٹروت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کنونشنل اسی طرح یہاں جو ورڈ استمال ہو رہا ہے اوپر اڈال سنس اس کا کیا مطلب ہے اڈال سنس کیا ہوتا ہے وہ بچے جن کی ایج گیارہ سے انیس سال تک ہوتی ہے یعنی ان کے درمیان ہوتی ہے وہ اڈال سنس پیلٹ میں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اڈال سنس اور اسی طرح یہ جو بچے ہیں یہ پری اڈال سنس ہیں ان کی ایج گیارہ سے کم ہوتی ہے اور یہ بچے گیارہ سے نائنٹین کے درمیان ہوتے ہیں اور پوسٹ یہ بچے نائنٹین سے بڑے ہوتے ہیں ان کی ایج انیس سال سے زیادہ ہوتی ہے پری اڈال سنس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے یا پھر کیا غلط ہے جبکہ اڈال سنس میں بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ اسی کے اکارڈنگ بیہیویر کرتے ہیں ان کا بیہیویر اسی کے مطابق ہوتا ہے اور اسی طرح پوسٹ اڈال سنس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے مگر وہ اس کے اقارنگ بیہیویر نہیں کرتے ان کا جو بیہیویر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو ان کو صحیح لگے اسی کے مطابق یہ بیہیویر شو کرتے ہیں لیول نمبر ون ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے پری اوڈالٹ سنٹس یا اگر پری کنونشنل پری کنونشنل اس میں وہ بچے ہوتے ہیں جن کی عمرہ گیارہ یا بارہ سال سے کم ہوتی ہے یعنی کہ وہ بچے جو پریمیری کلاسز میں ہوتی ہیں جن کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے یا پھر کیا غلط ہے یہ اپنے بڑوں سے یا پھر کسی دوسرے سے سیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اسی چیز کو صحیح یا غلط مانتے ہیں آتے ہیں اب لیول کی طرف اس لیول میں دو سٹیجز ہیں ایک جو پہلا نمبر ہے پہلے سٹیج کو کہا جاتا ہے پنشمنٹ پنشمنٹ اور اسی طرح دوسرا سٹیج ہے اس کو پہا جاتا ہے میوچل ایکسچینج پہلے سٹیج میں بچے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسے تو یہ تمام جو پہلا لیول ہے اس میں بچے گیارہ یا بارہ سال سے کم ہوتے ہیں اور اس میں دو سٹیج ہیں اس میں پہلے سٹیج کی بچے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بچے یا تو صدا کے در سے کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے یا پھر اپنے بڑوں کی اوپیڈرز کی وجہ سے کوئی کام کریں گے یا پھر اس کو نہیں کریں گے فرض کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ کو کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے صدا ملے گی تو وہ کام نہیں کرے گا یا پھر دوسری سچوشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے کسی والد نے یا پھر کسی بڑے نے اس کو بتایا ہوگا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اوپیڈنس کے دریئے وہ اپنے والد کی یا پھر اپنے بڑے کی اطاق کی وجہ سے کام کرے گا یا نہیں کرے گا مطلب یہ ہوا کہ اس لیول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام وہ دو طرح سے کرتے ہیں یا تو وہ صدا کے در سے رولز کو فالو کرتے ہیں یا پھر اپنے بڑوں کی اوپیڈنس کی وجہ سے رولز کو فالو کرتے ہیں جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دوسرے سٹیج میں چلی جاتے ہیں وہ چلی جاتے ہیں میوچیل ایکسچینج میں اس سٹیج میں بچہ اپنے سامنے والی کو دیکھ کر بیہیویر شو کرے گا کہ جیسا اس کو پائے گا ویسا ہی بیہیویر شو کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد اوقات ایک بچہ روتا ہوا ٹیچر کے پاس آتا ہے کہ میری کاپی اس نے پھاڑ دی تو ٹیچر جب اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کی کاپی کیوں پھاڑی تو وہ آگے سے جواب دے گا یا پھر دیتا ہے کہ اس نے میری بک پھاڑی تھی پہلے تن میں نے اس کی کاپی پھاڑی تو جب ٹیچر پوچھتا ہے کہ آپ نے بک کیوں پھاڑی تو وہ کہے گا یا پھر اس نے کہا کہ میں نے اس نے مجھے مکہ مارا تھا یا پھر مجھے مارا تھا اس لیے میں نے اس کی کاوی پھاڑی وغیرہ وغیرہ اس طرح باتیں چلتی رہیں گی وہ اپنے سامنے والے کو دیکھ کر بہیویر شو کرے گا اسی جیسا بہیویر شو کرے گا جیسا اس نے اس کے ساتھ کیا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیج میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے والے کو دیکھ کر اسی طرح کا بہیویر شو کرتے ہیں اس سٹیج میں بچے سامنے والے کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں اگر ویسا ہی اس کے ساتھ بہیویر کروں تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا یہ پہلا سٹیج تھا پہلا لیول تھا جس میں دو سٹیجز ہیں کور بیکٹیوری آف مارل ڈیارڈمنٹ کے اس کے بعد آج ہم دوسرے لیول کو ڈسکس کریں گے اس کا نام اڈالٹ سینٹس ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بھی دو سٹیجز ہیں اور کور پر کے مطابق اڈالٹ سینٹس میں جو بچے ہوتے ہیں اڈالٹ سینٹس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بچے جن کی ایج گیارہ سے انیس سال تک کی ہوتی ہے وہ بچے اڈالٹ سینٹس میں آتے ہیں اور یہ بچے ان بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جبکہ جو پہلا لیول تھا پہلے لیول میں بچے پری اڈالٹ سینٹس میں وہ بچے جن کی ایج گیارہ سال سے کام تھی ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ اپنے سامنے والے کو دیکھ کر بیہیوئر شو کرتے تھے جیسا اس کو پاتے تھے ویسا ہی ان کا بیہیوئر ہوتا تھا جبکہ اڈالٹ سینٹس میں ان بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ ویسا ہی بیہیوئر شو کرتے ہیں یہ کیسا کرتے ہیں یہ معاشرے میں لوگ جس چیز کو زیادہ سے زیادہ صحیح مانتے ہیں ان کے مطابق بھی وہ صحیح ہوتا ہے یا پھر معاشرے میں لوگ جس چیز کو زیادہ سے زیادہ غلط مانتے ہیں یہ بھی اس کو غلط مانتے ہیں اور اسی کے مطابق بیہیوئر شو کرتے ہیں اس لیول میں بھی اس لیول میں بھی دو سٹیجی تھے پہلے سٹیج کا نام ہے انٹر پرسنل ریلیشن اور دوسرے سٹیج کا نام ہے سوشل سسٹم انٹر پرسنل ریلیشن اس سٹیج کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنشپ میں جو جو لوگ ہیں ٹیچرز ہیں فرنڈس ہیں جو بھی ہیں پرنڈس ہیں ان کی مطابق ان کی امیدوں کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے امید کے مطابق یہ بیہیوئر بھی شو کرتے ہیں اس سٹیج کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کے ریلیشنشپ میں جو جو لوگ ہیں ان کے ٹیچرز ہیں ان کے فرنڈس ہیں ان کے پیرنڈس ہیں ان کی امید کے مطابق یہ اچھا بیہیوئر شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے اس سٹیج کے بچوں کو کہا جاتا ہے گوڑ بائی یا گوڑ گرڈ نمبر ٹو ہے سوشل سسٹم اس سٹیج کے بچے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اپنی سوسائیٹی کو دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کیسے ورگ کرتی ہے اس کے رولز کیا ہے یہ ان رولز کو فالو کرتے ہیں ان کے مطابق معاشرہ اچھا ہو یا برا ہو اس کے قوانین لوگوں کے بلے کیلئے ہوتے ہیں اور جو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے اپارڈی یہ بہیویر بھی شو کرتے ہیں مثلا آپ کے محلے میں بجلی کا بل آتا ہے وہ ایک قانون ہے وہ دینا پڑے گا اسی طرح پانی کا بل ہے وہ بھی لازمی پے کرنا ہوگا تو اگر کوئی ان رولز کو فالو کرے یا نہ کرے یہ لوگ ان رولز کو فالو کریں گے کیونکہ ان کے مطابق یہ رولز لوگوں کے بلے کیلئے ہوتے ہیں اور یہ انہی کے مطابق بہیویر بھی شو کرتے ہیں یہ دوسرا لیول تھا اور اس لیول کے دو سٹیجز تھے پوسٹ کنونشنل لیول جو کہ لیول نمبر تین ہے اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے رولز کو پوری طرح فالو نہیں کرتے بلکہ ان کو جو صحیح لگے اس کو فالو کرتے ہیں یہ کنونشنل سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں یہ انیس سال سے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے جو انیس سال سے کم ایج والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کنونشنل ایج اور اسی طرح جو گیارہ سال کی عمر سے کم لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پری آڈ آرسنل یعنی پری کنونشنل سٹیج تو اس سٹیج میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے کسی بھی کانون کسی بھی لا کو پوری طرح فالو نہیں کرتے کچھ فالو کرتے بھی ہیں مگر یہ سوچتے ہیں ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا صحیح لگا کیا غلط لگا اور اس کے مطابق یہ رولز کو فالو کرتے ہیں اس میں بھی پیچھے والے دو لیولز کی طرح اس میں بھی دو سٹیجز ہیں پہلے سٹیجز کا نام ہے سوشل کانٹریکٹ کانٹریکٹ اینڈ انڈیویلز رائٹس اسی طرح دوسرے لیولز کا نام ہے یونیورسل اینڈ ایتھیکل ایتھیکل پرنسپل سٹیجز نمیر ون ہے سوشل کانٹریکٹ اینڈ انڈیویل رائٹس یہ لوگ معاشرے کے رولز کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ رولز لوگوں کے بلے کے لیے ہوتے ہیں رولز سے لوگوں کو فائدہ آ رہا ہوتا ہے اور رولز کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو میں بھی ایسا کروں گا ان کا ماننا ہے کہ مہاشرے کے قانون سے رولز سے اگر کسی انڈیویل کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسے رولز کو ایسے قانون کو توڑ دینا چاہیے کیوں کہ جب تک تب تک رولز کو فالو کرنا چاہیے جب تک ان رولز سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو اور جب کسی ایک کا کسی ایک کسی رولز سے نقصان ہو رہا ہو تو ایسے رولز کو نہیں ماننا چاہیے ایسے رولز توڑ دینے چاہیے اس کے بعد نمبر ٹو ہے سٹیج جس کا نام ہے یونیورسل اینڈ ایتھیکل پرنسیپل یہ آخری سٹیج ہے اس لیول کا اور اسی طرح کول برگ تیوری آف مارڈ ڈویرمنٹ کا یہ بھی آخری لیول ہے اس لیول میں اس سے پہلے جو ہم نے لیول پڑا سوشل کانٹیکٹ انڈیویل رائٹس میں لوگ قانون کو توڑ رہے ہیں وہ کیوں توڑ رہے ہیں یعنی کسی ایک کا جس قانون سے نقصان ہو رہا ہو تو وہ اس قانون کو توڑ دیتے ہیں مگر یہاں کیا ہے یہاں لوگ یونیورسل لیول پر سوچتے ہیں بہت سارے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں کسی ایک کی وجہ سے کوئی قانون نہیں توڑتے بلکہ بہت سارے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ جب کوئی ایک دہشتگرد پولیس کے ہاں پکڑا جاتا ہے یا پھر اس کو پولیس پکڑنے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دماغے سے اڑا دیتا ہے اپنے جان کو ضائع کر دیتا ہے وہ کیوں ضائع کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میری وجہ سے میرے پورے گروپ کا نقصان ہوگا میرا پورا گروپ بھی پکڑا جائے گا اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی جان کو ضائع کر دیتا ہے یہ اس لیول کا لاسٹ سٹیئ تھا تو یہ کول بر تیوری آف مارل ڈیورمنٹ کے تین لیول ہم نے بسکس کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی لیول بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگے اور پسند بھی آئے ہوگے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہاں ہم کسی دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں